موسیقی اسلام علیکم ورگوز میں حارس عزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس ہفتے کی جنرل خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان جنرل خبروں میں ورگو وہ دوسرا بڑا ستارہ ہے جیمنائز کے بعد جن کا رولنگ پلینٹ اس وقت ریٹرو ہونے کے بالکل ایج پر ہے دس فروری کو وہ ریٹرو ہو جائے گا پہلے کمزوری کی حالت میں ہوگا اٹھارہ کو میکسیمم کمزوری ہے اور اٹھائیس کو ریٹرو گریشن بھی شروع ہو جائے گی سترہ اپریل تک رہے گی اور یہ کیونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے اس لیے آپ کو تین چار شعبوں میں تو یہ میجر ڈیمیج دے گا اور اس کو محتاط انداز سے اس پیڈیوڈ کو گزارنا چاہیے کیونکہ آپ کے دیگر ستارے کچھ پوزیٹیوٹیز دے رہے ہیں اور ان پوزیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کی زندگی کی مسروفیت کافی بڑی رہے گی اس بڑی ہوئی مسروفیت میں یہ ذہن کا ستارہ قوت حافظہ کا ستارہ کونسنٹریشن کا ستارہ جب الجے گا تو ان سب فیلڈز پر جو دیگر ستاروں کی وجہ سے آن ہیں کمزوری آئے گی کیونکہ آپ ہر فیلڈ میں اپنے جہر اپنے ذہانت سے دکھا رہے ہوتے ذہنی سوچنے پر مجبور کرتا ہے پلیننگ کرنے پر مجبور کرتا ہے ڈیوٹیز نبھانے پر مجبور کرتا ہے ایفیشنسیز وہاں سے اٹھتی ہیں اور وہی ستارہ جو ان سب کو فیول اپ کر رہا تھا وہ دس فروری سے ریٹرو ہو رہا ہے اور ریٹرو ہو کر مرکری آپ کے ہاں سیونتھ ہاؤس میں اپیئر ہوگا وہاں پر کیا خرابیاں لائے گا وہ میں بیان کرتا ہوں لیکن فورت ہاؤس میں آپ کے ہاں جوپیٹر ہے جوپیٹر کا یہاں پر ہونا کافی خوشبختی لاتا ہے مقاصد زندگی کی تکمیل ممکن ہو پاتی ہے اگر مرکری ریٹرو نہ ہو تو یہ جوپیٹر آپ کے لیے بڑی مصبت سیچویشن لارا تھا برحال ابھی تک تو ہے دس فروری کو پھر یہ ریٹرو ہوگا تو آپ کو کچھ کرائیسز آئیں گے گھر کی خرید و فروخت کا صحیح ٹائم ہے دس فروری سے پہلے پہلے کر لیا جائے کوئی لگجوریس ڈیسیجنز لینے ہے قیمتی اشیاء کا استعمال کرنا ہے کوئی قیمتی اشیاء خریدنی ہے بیچنی ہے تو دس فروری سے پہلے کر لی جائے چار فروری کو وینس آپ کے ہاں ففت ہاؤس میں ہوگا اور ففت ہاؤس میں وینس یہ بھی کافی مصبت ہے دس فروری سے پہلے پہلے وینس بھی مالی معاہدوں کو پوزیٹیو کرے گا لیکن اس کا دور صرف پانچ دن کا ہوگا پانچ میں دن مرکری ریٹرو ہو جائے گا یہ چار فروری کو گھر بد لے گا اور نو فروری تک آن رہے گا دس فروری کو پھر وہ ایشو شروع ہو جائیں گے اقلی صلاحیتوں کو منیج کریں آپ اپنی مشہور آپ اپنے جو کامیابیاں ہیں ان میں مشہور ہی صرف منیجمنٹ کی وجہ سے آئیڈیاز کی وجہ سے کریٹیوٹی کی وجہ سے اور آئیڈیاز اور کریٹیوٹی کا ستارہ ہی اس وقت الجن میں ہے تو آپ کو ذرا تھوڑا مینج کرنا ہوگا اس کو فیول آپ کر کے رکھنا پڑے گا یا تو اپنی ویل اور اپنی صلاحیتوں سے یا پھر آرٹیفیشل فیولنگ کرنی چاہیے ایزا ورگو میرے پاس بہت اندھا ریمیٹی میرے سولہ سالہ کیریئر میں میں نے ورگوز کو گولڈن ٹوپاس کے ساتھ بہت فرینڈلی دیکھا اوپل کے ساتھ بہت فرینڈلی دیکھا ہے پرلز کے ساتھ بہت فرینڈلی دیکھا ہے اسپیشلی فیمیل سائیڈ پر اوپل بہت راس آتا ہے اور روبیز بھی راس آتے ہیں ورگوز کو اور ان کی صحت اور تندرستی میں روبی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بس میرا مشورہ بینگ اپروفیشنل اسٹالجر یہ ضرور رہے گا کہ حالات کو سمجھ کر آگے بڑھیں رسک ٹیکنگ نہ کریں جن کاموں میں بے تہاشا ایکسپیرینس ہے آپ کو جن میں آپ کام آنکھیں بند کر کے کر لیتے ہیں بغیر پلاننگ کے کر لیتے ہیں وہ کام کر گزریے بٹ ایسے کام جس میں بہت زیادہ گیمبلنگ ہو بہت زیادہ رسک ہو اس کو فیلحال اگر اوائیڈ کیا جائے اور سترہ اپریل تک اوائیڈ کیا جائے تو اچھا ہے باقی اس ہفتے تو دھیان ضرور رکھا جائے جو ادروائز پوزیٹیوٹیز ہیں ان میں سورج کا سکس ہاؤس میں ہونا آپ کے لیے فیزیکل صلاحیتوں کی وجہ بنے گا دل مضبوط رہے گا دل ویسے بھی مضبوط ہے دماغ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے تو آپ کو کچھ ریمیڈی اختیار کرنی پڑے گی اپنے غم اور غصے کو کنٹور لکھیں مشہوری بھی ہے آپ کی ایک تو غصے میں آتے نہیں اگر آ جائیں تو بہت شدت سے غصے میں آتے ہیں اور اس وقت مرگری کے ریٹرو ہونا آپ کو ایریٹیٹ کرے گا برداشت کا لیول کم ہوگا کیونکہ اس سے وہ ہوگی تو آپ کو غصہ بہت آئے گا اور مشہوری بڑھ جائے گی آپ کی تو آپ اپنے غصے کو ذرا کنٹرول میں رکھیں میاں بیوی کے درمیان میں بھی اعتماد میں کمی آ سکتی ہے مرگری کے سیونتھ ہاؤس میں ریٹرو ہونے کی وجہ سے اور صحت میں بھی میاں بیوی کے جو جسمانی طاقتیں ہیں اس میں بھی کمی ان لاؤز کے ساتھ بھی آپ کی ذاتی ٹینشن تو نہیں بنے گی لیکن ایک مبہم سی پیشنگوئی یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے کوئی ٹربل نہ آئے لیکن آپ کو اپنے ان لاؤز کی فیملی میں کچھ ٹربل کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا تو آپ ان کی توقعات پر نہ پورے اتریں یا ان کے گھر میں کوئی ایسی ٹربل ہو جس کو آپ ڈلیور کر سکتے ہیں آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہ کر پا رہے ہیں تو یہ بھی ایک possibility ہے لیکن خیر جو ground پر جو بھی حالات ہوں گے وہ سب ورگوز کے different ہوتے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ اس بات کو ذہن نشین کیا جائے کہ مرکری ریٹرو چل رہا ہے جو ذہنی قابلیت میں کچھ الجھن لائے گا ہی لائے گا اور اس کا اثر طالب علموں پر زیادہ ہوگا creative ورگوز پر زیادہ ہوگا idea makers پر زیادہ ہوگا اور family life کو چلانے والے ورگو جو بہت family oriented ہیں ان کو اس کا اثر زیادہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ کر اپنے اصاب کو کنٹرول کر کے اپنی صلاحیتوں کو پالش کر کے forcefully پالش کر کے آگے بڑھیں گے رئی سے ہی قصر آپ کو روبی کے پہننے سے recovery مل جائے گی golden to pass پہننے سے recovery مل جائے گی یا خوپل پہننے سے recovery مل جائے گی سورہ شمس بھی ساتھ ضرور consider کریں برے وقت میں صدقہ خیرات کرنا بھی اچھا رہتا ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے گناہ